مووی کے سٹارٹ میں ایک سائنٹیسٹ ایک دیوار پر تصویروں کو دیکھتے ہوئے نظر آتا ہے اس کے بعد وہ سائنٹیسٹ اس لائٹ بلپ کی طرف جاتا ہے اور پھر وہ اس لائٹ بلپ کی روشنی کو بھرانا شروع کر دیتا ہے اور جیسے ہی وہ آدمی اس بلپ کی لائٹ کو بھراتا ہے وہاں پر ایک سٹیچو کی ریفلیکشن نظر آتی ہے یہ دیکھ کر سائنٹیسٹ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے لیکن زیادہ پاور ہونے کی وجہ سے وہ بلپ پھٹ جاتا ہے سائنٹیسٹ کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ اس بلپ کو اٹھا کر دوسری طرف پھینک دیتا ہے اس کے بعد ہمیں دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ وہاں اسی طرح کے ٹوٹے ہوئے بلپ کا ایک باکس پڑا ہوا ہے سائنٹیسٹ آگے آتا ہے اور ایک نئے پیک میں سے ایک نئے بلپ نکالتا ہے اب کی باہر وہ اس کے اوپر ایک لیکوڈ لگاتا ہے اس نئے بلپ کے اوپر لیکوڈ لگانے کے بعد اب وہ اس نئے بلپ کو اس مشین میں سیٹ کر دیتا ہے اس کے بعد پاور آن کر لیتا ہے اور اس باہر یہ بلپ اس سب کو برداشت کر پاتا ہے اور پھر اچانک بلپ کے اندر میں سے نیلے رنگ کی روشنی نکالے لگتی ہے اس لائٹ کے اوپر کشتر کے لیے ایک ہاتھ نظر آتا ہے جو اس کے اوپر منڈلا رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے اور پھر اسی نئے روشنی میں اس سائنٹسٹ کو ایک منڈر میں نظر آتا ہے وہ منڈر سائنٹسٹ کے گرف اور سائنٹسٹ اس منڈر کی طرف دیکھنے لگتا ہے پھر جب سائنٹسٹ اس بلپ کو اس منڈر کی ریفلیکشن کی طرف دھکیلنے لگتا ہے تو دھکیلتے دھکیلتے بلپ کو جس سوچ میں لگایا گیا تھا تو وہ تار اٹھ جاتی ہے اور ساتھ ہی وہ منڈر بھی غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ سائنٹسٹ دکھا جاتا ہے وقت دگوان کے اندر جاتا ہے اور وہاں ایک میٹل کا روڈ ہریتا ہے اور گھر آ کر وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے پھر اس کے بعد وہ سائنٹس دکھائے جاتا ہے کہ وہ ایک راسے سے ہوتا ہوا ایک ایبیند گھر میں جاتا ہے اور وہ گھر بہت زیادہ پرانا تھا سائنٹسٹ فلش ٹائٹ جھلا کر اندر جاتا ہے اس فلش ٹائٹ کے لوشنی میں سائنٹسٹ کو ایک عجیب سی پرچھائی نظر آتی ہے وہ سائے پر فوکس کرنے لگتا ہے اس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ سائنٹسٹ نے اپنی پرانی مینشن کو اپروچ کر کے ایک نئی ٹارش میں تبدیل کیا ہے اور پھر جب وہ سائنٹسٹ اس لائٹ کو سائے کی قریب کرتا ہے تو نظر آتا ہے کہ یہ ہوا میں ایک کھلونا لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے بعد سائنٹسٹ اسے دیکھ کر اپنا سر ہیلاتا ہے تو وہ کھلونا بھی اپنا سر ہیلانے لگتا ہے پھر وہ سائنٹسٹ اپنا ہاتھ ہیلاتا ہے تو وہ کھلونا بھی اپنا ہاتھ ہیلانے لگتا ہے اس کے بعد سائنٹسٹ اپنی لائٹ کو اوپر کی طرف کر کے دیکھتا ہے کہ کیا ہوا کوئی ہے لیکن اوپر تو کوئی بھی نہیں ہوتا وہ پتلا بغیر کسی کی مدد کے ان تاروں سے لٹکا ہوا اکیلا ہی جنر رہا ہوتا ہے وہاں سے دوسری طرف وہ ایک بڑے سے کمرے میں جاتا ہے وہاں پر اسے ایک میوزک پلیئر نظر آتا ہے اس پلیئر کے اوپر لیلی لائٹ کو چھوڑتے ہی اچانک سے اس میں سے گھانے کی آواز آنے لگتی ہے اور کچھ کپل ڈانس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کچھ دیر بعد وہ اس گھر کے دوسری طرف جاتا ہے پھر وہ تارچ سے دیکھتا ہے کہ کچھ مشلیاں خواہ رہی ہیں پھر وہ چلتا رہتا ہے اور اچانک اسے کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے اور پھر کسی کے گھرجنے کی آواز آتی ہے وہ اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے کمرے کے اندر چلا جاتا ہے اب جس روم میں سے یہ آواز آ رہی تھی سائنٹس اس روم کے اندر چلا جاتا ہے اس روم کے دیوار پر بہت سارے کھرونچنے کے نشان تھے اور پھر سائنٹس اس لائٹ کو دیوار کی طرف کرتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ کوئی وہاں کھڑا ہو کر چلا رہا ہے اپنی باڈی سے تو وہ ایک انسان کی طرح نظر آ رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں اور اس کی حرکتیں جانوروں کی طرح تھی وہ جانور اور سائنٹس کی طرف دیکھتا ہے اور غصے میں آ کر سائنٹس کی طرف بہت ساری چیزیں پھینکنے لگتا ہے اس سے اس ٹارچ کے لائٹ ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد سائنٹس کو وہ جانور دکھائے دینا بند ہو جاتا ہے اس سب کے بعد سائنٹس بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور پھر وہ دوسرے روم میں جا کر جلدی سے اپنی ٹارچ کا بلک چینج کرنے لگتا ہے اس کے بعد سائنٹس کو وہی جانور دوبارہ سے نظر آتا ہے وہ جانور بار بار سائنٹس کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر اٹیک کرتے ہوئے وہ اچانک ٹارچ کو تش کر دیتا ہے اس وجہ سے اس جانور کی ہاتھ میں کوئی پروبلم شروع جاتی ہے اور اسے درد ہونے لگتا ہے اس کے بعد وہ در کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد ہمیں اگلا سین دکھایا جاتا ہے کہ سائنٹس سینل سے نیچے آ رہا ہے اور وہاں ایک کمرے میں اسے ایک عورت نظر آتی ہے پھر وہ عورت پلٹ کر سائنٹس کو دیکھتی ہے اور جیسے وہ سائنٹس کو دیکھتی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے سائنٹس بھی اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اس کے بعد سائنٹس اتنا ہاتھ آگے کرتا ہے وہ عورت بھی اس کے طرف ہاتھ بھراتی ہے لیکن چاہنے کی باوجود وہ عورت اسے چھو نہیں پاتی تو سائنٹس اس عورت کو اس روم میں لے کر جاتا ہے جہاں پر میوزک کلیئر تھا میوزک کلیئر کے اوپر وہ دوبارہ سے اس سٹارچ کی لائٹ کو بھڑاتا ہے تو پھر سے وہی میوزک بجنے لگتا ہے کے بعد پھر سے وہاں پر بہت سارے کپلز ڈانس کرتے ہو دکھائی دیتے ہیں لیکن اس بار آرمی کے سوٹ میں ایک اور آدمی وہاں نظر آتا ہے وہ عورت اور وہ آرمی آفیسر ایک دوسرے کو دیکھے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں بعد سین کٹ کر کے ہمیں دوبارہ سے وہی دیوار دکھائی جاتی ہے جو کہ پہلے سین میں دکھائی گئی تھی اور پھر وہاں پر ہمیں ایک تصویر دکھائی جاتی ہے اور ہمیں پتہ جلتا ہے کہ وہ عورت اسی آرمی آفیسر کی بیوی ہے اس کے بعد اس دیوار پر ایک اور فوٹو دکھائی جاتی ہے اس میں وہ عورت اور ایک بچہ ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت اسی سائنٹس کی ماں تھی اور پھر سے اسی میوزک روم کو دکھائی جاتا ہے جہاں وہ دونے اپ دوسرے کو گھلے رکھا دیتے ہیں اور اس طرح ہاں وہ سائنٹسٹ اپنے موم ڈڈڈ کو ایک ہوتا دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اسی ہیپی سین کے ساتھ یہ مووی یہی ختم ہو جاتی ہے